موسیقی 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 سب سے پہلے بیجے پی کے پاس جاؤں گو میں ساریتا جی سب سے پہلے سوال آپ سے میں جانا چاہوں گا کہ آپ کے نیتاؤں کے بارے میں کہ آپ کے نیتاؤں کتنی بار اپنے علاقے میں جاتے ہیں سانسدوں کا ذکر اگر میں کروں ودایقوں کا ذکر اگر میں کروں کسی ایک کیا بھی میں ذکر کروں تو بہت اچھا سوال ہے میں آپ سے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جو ویدھایق ہیں وہ بہت ہی کہنا چاہے بہت ہی اچھی وقتہ بھی ہیں بہت اچھے لوگوں کو ہم لوگ نے چننے نہیں وقتہ تو موڈی جی بھی بہت اچھے میڈم چنکہ بیجا ہے اگر آپ بات کرتے ہیں ہمارے شہر کے سیت کی تو ہمارے شہر کے سیت کے کپل دیو جی ہیں ان کے بارے میں تو یہ پرچلیت ہے کہ کوئی چھوٹی سی بھی بات ہوتی ہے کوئی چھوٹا سا مددہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی پریشانی ہے سب سے پہلے کپل دیو جی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں کپل دیو جی بلکل ایک مرسہ تا جی میں آپ کو روکوں وہاں تھوڑا سا کپل دیو جی صرف وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں اپنی رازنیتی جمکانی ہوتی ہے انہاں دیکھنا ہے کہ اگر یہاں میرا فائدہ ہے تو میں آ پہنچ جاؤں اگر کپل دیو کی ویدھان سبا کی اگر ہاں بات کرو تو کپل دیو کی ویدھان سبا کا حال سمچہ ٹھوڑے دکھا چکا ہے سمچہ ٹھوڑے نے لائف کوریج کی ہے اور وہاں کی جنتہ نے خود کپل دیو کو یہ کہنے سے انکار کیا ہے کہ کپل دیو نے وہاں کر وکاس کیا ہے کپل دیو نے اس جنتہ کی صدہ لینے کی کوشش کی ہے تو یہ ویدھائک سا آپ تو آپ کے فیل ہوگا ہے سریتا جی ایسا نہیں ہے آنے والے چناؤں میں آپ یہ دیکھ لیں گے کہ ہمارے کپل دیو بہت اچھے متوں سے ویجائی ہوں گے اور وہ بہت ہی اچھے طرح سے اپنے کام کو کرنے میں ایک بہت اچھے انسان ہے جو بہت اپنے کام کو بہت اچھی طرح سے انجام ہے آپ بیجو پی سے ہیں شاید آپ ان کی تاریف کر سکتی ہیں لیکن میں اس وقت ایک جنتہ کا پردنیدی ہوں اور جنتہ کا پردنیدی ہونے کے ناتے جنتہ کی طرف سے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ جس شخص کی آپ تاریف کر رہے ہیں وہ ویدھائک اس سے تاریف کے قابل نہیں ہے کیونکہ سماچہ ٹوڈے اس بات کا کھلا سا کر چکا اور لائیو ہم نے دکھایا ہے کہ جنتہ وہاں پر کتنی پریشان ہے دربھاگے کی بات ہے کہ شہر جیسے علاقوں میں بیزلی نہیں پہنچ پائی لوگوں کے پاس سڑک جیسی سوویدہ نہیں پہنچ پائی لوگوں کے پاس جبکہ کیندو سرکار تمام بڑے بڑے دعوے کرتی ہے سریتہ جی جی دیکھیں موقع ایک بار دیجئے ان کو کیونکہ ابھی وہ میڈی سٹیشن میں جو چنا ہوئے تھے بہت کم سمیں ملا ہے ان کو ویدھائک بن کے ایک کارے کرنے کے لیے اب کی بار جب وہ چن کے آئیں گے سب سے پہلے ان جنتہ کی جو سمجھیاں ہیں جو آؤٹر چھتر کی سمجھیاں ہیں سب سے پہلے ان کو سلجائیں گے اس بارے میری ان سے بات چیت ہوئی چلی چلی امید ہے کہ ویدھائک سے آپ ستریں گے لیکن یہاں ویدھائک صرف ایک ویدھائک کا ذکر نہیں ہے یہاں ذکر ہم کر رہے ہیں ان تمام نیتاؤں کا ان تمام ویدھائکوں کا ان تمام سانسدوں کا جنہیں جنتہ کے لیے یوزنائیں بنانے کے لیے چنا جاتا ہے جنتہ کے حیطوں کے لیے چنا جاتا ہے کانگس کے پاس آنگا برج بوشنگ گرگ جی امر ساتھ ہیں ورش نیتہ ہیں برج بوشنگ جی آپ تو ورشنگ ہیں آپ تو کافی سمجھ سے رازنیتی کو دیکھ رہے ہیں ایک پہلا سوال میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ راحل گاندی اپنی رازنیتی کرنے کے لیے دلیت کے گھر پہنچ جاتے ہیں جی ای نیو پہنچ جاتے ہیں اور تمام جگہ ہیں تمام حالات آپ کو پتاؤں گے کیوں گا ورش نیتا ہے یہ بتائیے کیا وہ جنتہ کے بیچ پر جا جا کر جنتہ کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا اپنے ویدھائکوں کو بولتے ہیں کہ بھائی ویدھائک صاحب آپ جائیے اپنے لاکے میں جنتہ سے بات کیجئے جنتہ کی سمجھنے کی کوشش کیجئے راہل گاندی جو ہیں وہ بہت بڑے گھر کے اور راجیتی پریوار کے آج انہوں نے جو راجیتی سیکھی ہے وہ اندرہ جی کی کتابوں سے سیکھی ہے اندرہ جی نے اندرہ جی کو جو لیٹر نہیں کھینے پڑھنی جوہاں لاز نہینو نے جیل سے ایک کتاب ہے کہ پتہ پتھ پتھر پتھر کے دار مجھے مجھے کتاب پڑھ کر راہل گاندی نے راجیتی سیکھی ہے جب کو بچہ سیکھتا ہے تو اس سے بھول ہی ہوتی ہے لیکن میرا ایمانہ ہے کہ راہل گاندی ایک اچھے نیتا بنیں گے ہاں جیت تو ہوتی رہتی ہے کیونکہ کومیریس نے بہت نمبے سمیت تک راج کیا ہے بریج بھوشن جی ایسے کیسے نیتا بن جائیں گے ایسی کونسی انہوں نے کتاب پڑھی ہے کہ جہاں دیش دروہی نارے لگتے ہیں وہاں راہل گاندی اپنی راجلیتی کرنے پہنچ جاتے ہیں اپنا پھٹا ہوا کرتا بھی دکھاتے ہیں حالانکہ ان کے اگر سمپتی کی بات کر رہے تو کروڑوں کی سمپتی راہل گاندی کے پاس آج کے وقت میں ہے تو یہ سب سے بڑا سوال ان تمام آلہ کمان کے نیتاؤں سے ہی شروع ہوتا ہے اگر ہم بات کریں کہ راہل گاندی ایسی راجلیتی کر رہے ہیں راہل گاندی جینیو جا رہے ہیں راہل گاندی دلت کے گھر روٹی کھانے جا رہے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے راہل گاندی اپنا فٹا ہوا کرتا دکھا رہے ہیں تو یہ درباگی کی بات ہے راہل گاندی جو ہے وہ بہت بھی چھپ کرنے جاتے ہیں بلکہ غریب جنتہ کے دیش مجاہ کیونکہ شمسیوں کو جاننے کے نہیں جاتے ہیں دس سال تک راہل گاندی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی جب سرکار تھی تب وہ ویدیشوں میں گھومتے رہے تب انہوں نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی دکت کیا ہے دیش کی جنتہ کو کیندر میں سرکار تھی راج جی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بیش بھوشن جی ایسا ہے دس سال تک تو سرکار تھی بہت پرزان منتری منمون سنگھ کی سرکار تھی اس میں راہل گاندی کی کوئی عوض شکت ہے منمون سن جاتے ایمان ڈالا تو آج منمون جی کھا ہے آج بھی منمون جی کی عوض شکتہ ہے کیونکہ وہ بھی کانگر سن نیتا ہے آپ نے دیکھا ہوا سنگر سنگھ کے بہت اچھے کارے کرتا ہو کہ روپ میں ہے ابھی نوٹ بندی میں منمون سنگھ نے اگوانی کی سونیا گاتین اگوانی کی بار بار اگوانی کی نوٹ بندی پر جو بیڑا اٹھایا آلوں میں منمون سنگھ راہل گاندی نے اٹھایا اور راہل گاندی جو ہے جگہ جگہ جا کر اس پاس کانگریز کا پرچار کر رہے ہیں گریب کے دکھ کو جاننے کا پریاد سنگھ سبنی بات یہ ہے کہ گریب کے دن میں جھاک کر دیکھنا چاہتا ہے کہ گریب کی سمجھتیا کا ہے دیہات میں کیا سمجھتیا ہے گریب کا دکھ کیا ہے گریب پر روچی ہے کبھی کبھی ہسی آتی ہے بریجبوشنڈ جی آپ بھی ورش نتائیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گریب کا دکھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جنتہ کو بھی صاف طور پر سمجھ آتا ہے اور جنتہ بھی دیکھتی ہے کہ بھئی کون گریب کا حیت کی بات کر رہا ہے کون گریب کے آہت کی بات کر رہا ہے آپ کے پاس ہوں گا گریب جہن جی آپ بتائیے آپ کے سمجھاندی پارٹی کی سرکار ہے اتنے سمجھ سے پاس سال سے آپ لوگی سرکار اتر پردیش میں چل رہی ہے آپ کے ودھائکوں کے اگر میں ریپورٹ کارٹ کی بات کروں آپ کے سانسدوں کے ریپورٹ کارٹ کی بات کروں تو وہ فیل ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ تو شہد آپ کو اور اس پردیش کی جنتہ کے دل کو پتا ہوگا کہ ہماری سرکار اور ہمارے سایہکار کے ودھائک اور ہماری سرکار کے مکہ منتری فیل ہیں پاس ہیں یہ جو اس پردیش کے مکہ منتری ہیں آدھر نیشیدی اکلیش آدھو جی ہمارے نیتا انہوں نے راج نیتی کا ٹرینڈ ہی نکول جی چینج کر کے رکھ دیا ہے آپ سے پہنے نیتاؤں کی چھوی جب ہوا کرتی تھی وہ آپ کو پتا ہے ہم ہی پتا ہے لیکن اس پانچ سال کی سرکار کے بات آج یوہ اپنے کیریئر کو راج نیتی جسٹی کون سے بھی دیکھ رہے ہیں یوہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اگر ایم بے بننا ہے ہمیں آئی ایس بننا ہے ہمیں انجینئر بننا ہے تو لوگوں کے اندر اس بات کا بھی اس کو پڑھا ہے یوہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں نیتا بننا ہے اور نیتا بننا ہے تو اکھلیش شادف جیسا نیتا بننا ہے برادنیدی کا جسٹی گون آپ اکھلیش شادف کی تاریف تو کر رہے ہیں میں اکھلیش شادف کو لے کر یہ آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں راحل گاندی یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں کہ کھاڑ پنچیت بھی لگا لیتے ہیں اور دلیت کے گھر کھانا بھی کھا لیتے ہیں اکھلیش شادف کتنی بار اکھلیش شادف لگاتار پانچ سال جنتہ کے بیچ ہیں سیکڑوں کارکرام انہوں نے کیے ہیں سیکڑوں ریلیا انہوں نے کیے ہیں اور پہلی بار جس پانچ کالی داش مکھے منتری آواز پر مسپا کارکار میں دو کلومیٹر تک ان کا منتری اور ودائق بھی نہیں جا سکتا تھا اس گھر کے اندر وہاں پر جنتہ دربار لگاتار پرتی ستا جنتہ دربار لگاتار جنتہ جو انہوں نے کہا مکھے منتری جی نے کیا ہے یہ پہلی بار ہوا ہے ہو گیا گورو جی آپ تاریف کر رہے ہیں کانگرس بھی اپنی تاریف کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جنتہ کہاں جائے گی آپ نے تاریفیں کر دی آپ تاریف کر کے اس سٹوڈیو سے باہر چلے جائیں گے لیکن ہم اس سنشکرس پر نکلنا چاہتے ہیں کہ جنتہ کے بیچ منتاؤں کو جانا ضروری ہے یا نہیں اگر پانچ سال آپ کے پاس پورے ملے ہیں آپ کو ودائق بنائے گیا ہے آپ ودان سباہ میں جائیں گے شہشن جب چل رہا ہے تب آپ ودان سباہ میں لیکن اس کے بعد کا سمائے آپ کو جاتا کہا ہے آپ ودان سباہ میں جائیں گے شہر جس جہاں ہم بیٹھے ہیں جہاں کے ودائق کی چرچہ آپ نے بھاچ پاگیب آدھر نے ہماری بہن بیٹھیں ہیں ان سے کی ہے وہاں پہ ہماری پارٹی کے ودائق ترچیتنیان ساروپ جی اب وہاں کا اودھاران نکلوا لیجیے صرف مو دیکھی بات نہیں کر رہا ہوں کاغت نکلوا لیجیے دکھوا لیجیے اس ودان سباہ کے اندر کیا ہوا ہے پانچ سال لگاتار سماجواندی پارٹی کی ویڈان سباہوں کی بھی اس سے ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے بہت نہیں جاتا میں نہ بیجو پی کی بات کروں میں سماجواندی پارٹی کی آپ جندہ کے بیچ میں جائیں گے آپ سمپور چیتر نہیں کچھ پرسینٹیز تک آپ گھوم سکتے ہیں میں آپ کو بات کر رہا ہوں نکتم کی سبوتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ کا نکلوا لیجیے میری باتوں کا پرمان لے لیجیے وہاں سال دوہجار ساتھ سے دوہجار بارہ تک اس ویڈان سبا کے اندر ویڈھائیت بھاچپا کا تھا چیئرمن بھاچپا کا تھا دوہجار بارہ میں جندہ دوہیں لکھار دیا کیوں کیونکہ اس سڑک کے اندر اس سڑک کی حالت بد سے بہتر تھی بکاس کے معاملوں میں ہو چائے سڑکوں کے معاملوں میں ہو سکشہ کے معاملوں میں ہو کسی بھی مدعو کا آپ اٹھا لیجئے پانچ سال پوری طرح بچ سے بہتر دوہجار بارہ میں ہمارے سواری آدم نے چھتنگن سلوپ جی آپ پتہ کرائیے جن پت کے اندر مجھے پتہیے کون جی سڑک کچھی آج کی تاریخ میں کوئی ایک آج کو تو میں نہیں کہا سکتا لیکن 99% سڑکے بنی ہے پسلی سرکار میں بھی کام گوا تھا تار ہوئے تھے کھمبے ہوئے تھے ٹانسوارمر ہوئے تھے نئے بزلی گھر بنائے گئے تھے اس باہر بھی 65 کروڑ روپے کے لگ بھر روپیہ بزلی کے گستار کے لیے بزلی کے اوٹ کروڑوں کو صداحنے کے لیے اور بزلی سپلائی کے لیے لیکن آج بھی نہیں لیکن آج بھی موارف جی ایک بات ہو رہے ہیں آہاں آہاں چھے نینے پہلے آدھے میں مکھے منتری جن پت کے اندر آئے تھے چوبیس گھنٹے شہروں کے لیے بزلی کر گئے موارف جی میری بات سنیے موارف جی میری بات سنیے آپ کی بات بطرف ہو چکیے میری بات سنیے آپ کہنے بجلی دے رہی ہے کہاں بجلی دے رہی ہے میں سے آپ نے مطمئے کیا ہے میں سے میں سے خوش کرے ہیں میں سے پائیں رہا ہوں میں تفاتح نہ کر drawn میں حقی کا پوچھا چُپاؤ اب یہ اجلا created ہر چائر مamat موسیقی 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 چاہے کبھل دیو جی کے چھتر کی بات کبھل دیو جو تو گاندینگر میں رہتا ہے کوکڑا گرامین چھتر ہے میں شہر کی مکھے طور سے بات کر رہا ہوں کیونکہ 90% ایڈیا ہے شہر کا ہے آپ یہ پتا کرائیے اپنے آنکھ میں نکلوا لیجے آپ میڈیا سے ہیں آپ کے پاس تاگت ہے آپ کے پاس سادن سویدہ ہے آپ پتا کرائیے میں کچھ بھی کہا رہا ہوں میری باپ کو یہ تو انمت کیجئے ہوں سکتہ ہمیں جو سے بات کر رہا ہوں میں آپ سے ایک جائز سوال کا جواب مجھے میں دے رہا ہوں آپ کچھ میں ایک دست سوال کا اتحاس نکلوا لیجے میں دست سوال کے سیاس سے مطلب نہیں میں آج کی بات کر رہا ہوں میں دوہزار سترہ کی بات کر رہا ہوں گونب جی میں دوہزار سترہ کی بات کر رہا ہوں چوہوہویس گھنٹ اگر بزلی تھی چاہ رہیے تو ملہائن سوال سترہ میں بزلی کیوں نہیں پہنچے بھی تک کیوں وہاں کے لوگ پرشانے بزلی کے لیے ایک سال پہلے تک اٹھارہ گھنٹے بزلی شہر کے اندر تھی آج چوبیس گھنٹے بزلی شہر کے اندر ہے جہاں تھمبے نہیں پہنچے جہاں تھمبے نہیں پہنچے وہاں بزلی پہنچ گئی یہ درباگیا ہے آپ جیسے نیتاؤں کی بدولتی ہو رہا ہے سب ہمپا نہیں لگا یہ دو چار گھنٹے کی تصویر نہیں ہے اس کی حقیقت ہے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا ہمارے پاس ہم نے لائیٹ تصویر نے دکھائی ہے اس کی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 22 گھنٹے بزلی کی بات کر رہے ہیں 18 گھنٹے بزلی کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بتائیں اگر شہر میں ہے سماجوادی سرکار بزلی نہیں پہنچا پہ رہی ہے ایک علاقے میں سڑک نہیں پہنچا پہ رہی ہے بات دیجے میں بتاتا ہوں میں وہ کہے کے علاقے میں جائے آپ کو ایک سرکے بتاتوں میں جوں آپ نے میں ایک کفل کے علاقے میں جائیں سوال دونوں سے ہے زینہ پتا کر آنی سے آپ دکھوائیے کرmans indigenous queremos میں بزان سما کی بات کرنا ہوں بھر کی بات کروں Telegram نہ اپen آپ کو گراؤنے نہیں ہو سکتا ہے آپ نے کہا seventh سماجوادی سرکار میں کوئی ایک دو شڑک کیمہ بات نہیں کرتا نہیں تو 90% شڑکیں بنی ہیں آپ مجھے دکھائیں میں آپ کو دکھائیں لوگوں تاگیار ہیں بندیل خائن میں سڑکوں بھی کنٹیپوری حالاند آپ کو اندازہ ہے اس بات کا بات نہیں کر رہا آپ نئی پورا یو پی کی بات کرو نا آپ راجیس سرکار کی بات کر رہے ہو کہ 22% مجھے مجھے آئی ساپ رہنے دیجئے آپ آئی ساپ رہنے دیجئے سرکار کی بات کر رہا ہوں اور جب اس سرکار کے کامکات کی بات کر رہے سوڑیے گورو جی ایک منٹ چپ رہی ہے آپ چپ رہی ہے میں آکڑیں دکھاؤں گا اور سب کچھ دکھاؤں گا آپ کو ریپورٹ دکھاؤں گا آپ کو بقاعدہ سردہ جی آپ کو بتائیے میں بدھائک کی بات کر رہا ہوں بدھائک بدان سبہ سے آتا ہے سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے اگر کپل دیو کے علاقے میں سوڑک نہیں بنی اس کے لئے کپل دیو بھی ذمہ دار ہے میں اس کا ذمہ دار میں ٹھہرا رہا ہوں لیکن کہ سرکار ذمہ دار نہیں ہے اس کی آپ سرکاروں کے کامکات گنا سکتے ہیں ایکس پیس میں بنا دیا ہم نے یہ یوزنہ لے آئے ہم وہ یوزنہ لے آئے بھائیہ یہاں سڑکے تو بنا دو بزلی تو پہنچا دو ارے میں دکھا رہا ہوں آپ کو آپ دیکھئے جا کے کپل دیو کے بدان سبہ میں آپ کے ہوا میں بن گئی نا ہوا میں بندل کھن میں بھی بن گئی ہے ہوا میں بندل کھن کے کسانوں کو بھی بہت ساری اوزنہ لے دیئے ہیں ہوا بازی سے کچھ نہیں ہوتا گورف جی ہوا بازی سے کچھ نہیں ہوتا ہوا بازی سے اور آواز جوچھی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا سرطہ جی آپ گورف جی آپ خاموش ہو جائیے آپ خاموش ہو جائیے گورف جی آپ چھوپ ہو جائیے ہمیشہ پکشپات پون رویہ بھیدباو پون رویہ رہا ہے اگر کپیل دیو اگروال جی کی طرف پر سرکے نہیں بنی ہیں تو اس میں بھی کچھ پاکش رہا ہوگا جرور پاکش 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 رہا ہوگا ان لوگ کا جرور اور اگر کپیل دیو جی نے اپنے قائم پر اگرواپر سرک نہیں بنا پائیں تو ان کا ہمیشہ دہی رہتا ہے کہ پہلے وہ ان لوگوں کی جو کام کرائیں جہاں پر ضروری ہے میڈم گلتی کپیل دیو جی کی بھی ہے نا کہ اگر آپ کوئی ویدان سبا علاقہ ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ علاقہ میں بجلی نہیں ہے علاقہ میں سڑکے نہیں پہنچی آپ ویدان سبا علاقہ کیوں نہیں اٹھاتے ہو آپ کی جنتہ وہاں کی پریشان ہے راجہ سرکار بول رہی ہم نے سب جگہ سڑکے بنا دی وہاں سڑکے نہیں ہے آپ لوگ کہہ دو کہ جی سرکار ان کی تھی اس لیے نہیں بن پائی ابھی فیلحال پہ تو یہ ہے کہ بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بجلی اور پانی کی ویبستہ بہت اچھی ہے اور اس میں ویدھائک بھی ہمارا بھی بھاجپا کا ہی ہے اور ہمارے سانسا بھی بھاجپا کے ہی ہے اور اس میں بجلی پانی کی ویبستہ ہمارے شہر میں کم سے کم بہت اچھی برج بوشنری آپ کے پاس ہوں گا ایک چھوٹے سا بریک کا وقت تھا لیکن ایک سوال آپ سے آخری لینا چاہوں گا آپ کے بتائیں جب ہم ویدھائکوں کی بات کرتے ہیں ویدان سبا کی بات کرتے ہیں جب ہم کریڈٹ گنوانے چلے جاتے ہیں ہماری سرکار نے ایک کر دیا ہماری سرکار نے وہ کر دیا تبکہ ہمیں ان بنیادی چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر بات ویدھائک کی ہو رہی ہے بات پوری ایوپی کی ہو رہی ہے تو ہم ویدھائک کی بات نہ کریں ویدھائک سے چھوٹے ہیں ویدھائک سے چھوٹے ہیں ویدھائک ایسا ہے کہ ویدھائک کی جمعہ داری ہے وہ کام کرانے کی ہے پہلے بھاجپا کا شہرمن بھی جو موجود ہے وہ رہا ہے جو آج کا ویدھائک ہے ان کے راج میں شہر میں کوئی وندتی نہیں ہوئی ہے کوئی کام نہیں ہوا ہے ہمارا شہرمن کانگریس کا منا ہے سرکتے کام ہو رہا ہے جتنا مکار ہوا ہے آپ بھی مدہ بھٹک گئے آپ وہاں پہنچ گئے کہ آپ نے اپنی تاریفیں کرنی شروع کر دی بھاجپا کا تھا تو اس نے نہیں منایا اور یہاں کا تھا تو اس نے منا دیا میرا سوال ہے کہ ویدھائک اور ویدھائک دونوں کا تالمیل ہے اگر آپ اترپردیش سرکار کے کام کاج کے گنگان کر رہے ہیں تو آپ کو ویدھائکا ویدھان سبا کا حال بھی بتانا ہوگا وہاں کے حالات بھی دیکھنے ہوں گے ایک چھوٹا سپریک کا وقت ہے یہ ڈیبیٹ لگاتار جاری ہے